ماشاءاللہ بھائی کمر صاحب اپنی خوبصورت نیوٹی جڑیوں ادا کر رہے ہیں میرے بھائیوں دوستو بزرگو آج اس محفظ میں حفاظ گرام کی دستار بندی بھی ہونے والی ہے یہ جامعہ یہ گلشن محمدی ہے جس میں ہزاروں پھول کھلے ہزاروں کی تعداد میں پھول کھلے اور دنیا کے وطن عزیز کے کونے کونے میں اپنی خوشبو کو بکھیر رہی ہیں ایسا گلشن محمدی ہے جس میں کبھی خیزان آئی ہی نہیں ہمیشہ بہار ہے بہار کا موسم ہے پھول کھل رہے ہیں خوشبو کو بکھیر رہے ہیں آج بھی انشاءاللہ لذیذ کچھ ایسے پھول ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کو کلامِ الٰہی قرآنِ مجید فرقانِ حمید کو اپنے دل میں بسایا ہے ایڈی ڈھلی سبحان اللہ نہیں چاہیے حفاظ کرام کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے تو بلند آواز سے محبت سے جواب دیجئے گا اگر سبحان اللہ کہنے پہ دل چاہے دل کرے تو پھر بلند آواز سے کہنا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھائیے ایک اٹھائیے دوسرا اٹھائیے نہیں 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 اگر بات اچھی لگے کوئی لفظ اچھا لگے دل کو چھو جائے تو پھر اگر دل کرے سبحان اللہ کہنے پر تو بلند آواز سے کہہ دے میرے بھائیو بلشنِ محمدی کے پھول جو کھلے ہیں خوشبو کو بکھیر رہے ہیں کلامِ الٰہی کو اپنے دل میں بسایا ہے محفوظ کیا ہے اسادزہ کی بڑی محنت ہے اسادزہ جو ہیں وہ مبارک کے مستحق ہیں لائے کے ساتھ احترام ہیں اسادزہ کی عزت اور احترام کرنا یہ ہم سب پر فرض ہے ضروری ہے کہ استاد کی محنت استاد کی کاوش سے آج بچہ اس قابل ہوا کہ دل میں کلامِ الٰہی کو سمو کے بیٹھا ہے تو میرے بھائیو دوستو بزرگو کلامِ الٰہی وہ کلام ہے جس کے بارے میں خالے کے قینات نے اعلان فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَا تِبْيَانَ لِّكُلِّ شَيْفِ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے جو کتاب ہم نے اپنے حبیب کے قلبِ اتحر پر نازل کی ہے اس کتاب میں ہر چیز کا ذکر ہے ہر چیز کا بیان ہے جس کتاب میں ہر چیز کا ذکر اور بیان ہے اللہ کریم نے اس کتاب کو اپنے محبوب پر نازل فرمایا نازل فرمانے کے بعد خالے کے قینات اعلان فرماتا ہے الرحمن علم القرآن وہی رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو پڑھایا قرآن ہے آج کسی شاگر کو پڑھانے والے کاری محمد امتیاز صاحب ہے کسی شاگر کو پڑھانے والے کاری محمد لیاقت صاحب ہے لیکن قربان کیا ہے آقاِ نامدار امام الانبیاء احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عزمت پر پڑھانے والا کون ہے فرمایا الرحمن پڑھانے والا رحمان و رحیم ہے علم القرآن جس نے قرآن پڑھایا اپنے محبوب کو پڑھانے والا رحمان و رحیم ہے پڑھنے والا رعوف الرحیم ہے پڑھانے والا علیم خبیر سمیع بصیر ہے پڑھنے والا وکیل شہیر بشیر النزیر ہے پڑھانے والا خود خدا پڑھنے والا مرتضا ہے پڑھانے والا خود خدا پڑھنے والا مجتبا ہے پڑھانے والا خود خدا پڑھنے والا مصطفیٰ ہے پڑھانے والا رب العالمین پڑھنے والا رحمتا للعالمین ہے پڑھانے والا رب ذو الجلال والاکرام ہے پڑھنے والا رسول خیر العنام ہے پڑھانے والا خود خدا پڑھنے والا مصطفیٰ ہے پڑھانے والا رب العالمین پڑھنے والا رحمتا للعالمین ہے پڑھانے والا لا الہ الا اللہ اور پڑھنے والا محمد الرسول اللہ ہے پڑھانے والا بھی نور ہے پڑھنے والا بھی نور ہے اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے جو کلام پڑھایا جا رہا ہے جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی نور ہے اسی نور کو ان بچوں نے اپنے دل میں بسایا ہے اسی کلام کو اسی قرآن کو اسی کتاب کو جن بچوں نے دل میں بسایا ہے آج احترام کا مقام ملنے والا ہے آج عزتوں کا مقام ملنے والا ہے آج عدب کا مقام ملنے والا ہے اللہ اکبر تو آئیے حضرت محترم میں آپ کے اس شہر کے عظیم سناخان بڑے پرانے سناخان ہیں بڑے خوبصورت انداز کے مالک ہیں آواز کے مالک ہیں میری مراد جناب محترم بھائی محمد قلیم اللہ فیض بھی صاحب میں ان سے استعداء کروں گا کہ تشریف لائیں اور پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حدیعہ کلام پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اچھی بول میرے وید نعرہ تکبیر نعرہ بسانت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری